تو ہائی گائز کیسے آپ سو امید کرتا ہوں سب کھیلیت سے ہوں گے تو دوستو اقوانستان اور بنگلہ دیش کے بیچ ونڈے سیریز کا پہلا مقابلہ جہاں پر ٹانس دیتا تھا بنگلہ دیش نے اور پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہاں پر اقوانستان نے کھیلتے ہوئے پانچ عور میں اٹھامون نصب رہے ہیں پانچ عور کا یہ میچ ہے کرکی نائنٹین میں پٹکشن میچ کھیلنے والے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ کافی مزہ آنے والا ہے تو پانچ عور میں اٹھامون نصب رہے ہیں اقوانستان نے اور یہاں پر بنگلہ دیش کی نیکی شروعات ہو چکی ہے جہاں پر ایک وکیٹ لیتن داس بغیر کسی رنس کے ساتھ آؤٹ ہو چکے ہیں اور تمیم اقبال اور ساکھی بولسان اس وقت گریس پر موجود ہیں پہلے عور کا کھیل جاری ہے جہاں پر بنگلہ دیش اس وقت بغیر کسی رنس پر پہلے وکیٹ گوا چکا ہے تو اٹھاون یہاں پر رنس بنانے ہوگی بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں کیا بنانے میں کامیاب ہو پاتی یا نہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ کافی زبردست مقابلہ اس وقت جاری ہے ساکھی بولسان سامنا کریں گے اس بار لیگ سٹم پر اٹھا کے کھیل ہے اور یہاں پر دوسری وکیٹ گرے گی تو دوسری وکیٹ گر چکی ہے اور آؤٹ ہونے والے بیسٹ من ہیں ساکھی بولسان جو اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے لیکن اندرونی فلٹر کو مات نہیں دے پائے اور آسان سا کیج دے بیٹھے تو محمد متھن آیا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے 27 گندوں پہ چاہیے 69 رنس بگیر کسی رنس کے ساتھ دو وکیٹ مغلا دیش کی گر چکی ہے اور اس بار لیگ سٹم پر ہلکے بیٹ کے ساتھ کھیلا ہے گیاب میں کھیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور چار رنس ملیں گے فلٹر نے کوشی ضرور کی تھی لیکن بانٹری سیو نہیں کر پائے اور پہلا چوکا اور اسی چارن کے ساتھ یہاں پر اسکور کی شروعات ہو چکی ہے تمیم تمیم اقبال سامنا کریں گے اور آور کی پانچویں بول پہلے آور کا کھیل اس وقت جاری ہے چار دو وکیٹوں کے نقصان پر اس بار ہلکے بیٹ کے ساتھ کھیلا ہے سنگل کی کال ہے اور سنگل بنا لیا جائے گا اسی سنگل کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا پانچ دو وکیٹوں کے نقصان پر تو بگلہ دیش اور اگمانستان کے بیٹ سے ونڈے سیریز کا پہلا مقابلہ اور اس وقت پڑکشن میں جاری ہے تو بنے رہے ہمارے ساتھ کافی مزہ آنے والا ہے محمد متھن سامنا کریں گے ایک سلپ کے ساتھ اس بار سیدھے بلے کے ساتھ سیدھے بول سیدھے فلنڈر کے ہاتھوں میں ڈوٹ ڈیلیوری اس کے ساتھ ایک آور کی سماپتی ہے تو چار آور کا کھیل باقی ہے جہاں پر چومر رنس جائی ہیں اس پینر کے ساتھ یہاں پر دوسری آور کا کھیل جاری ہے تمیم اقبال جو دو گھندوں پر پانچ رنس بنا کر پین کے ساتھ پر پانچ رنس بنا کر کرس پر موجود تو ایک سلپ کے ساتھ آور کی دوسری بول کریں گے اس بار اپین ہوئی ہے اور امپار یہاں پر دیتے ہوئے ریویو کے لیے جائیں گے نہیں دو دیکھتے ہیں یہاں پر تو بائیس گندوں پر چاہیے چومنڈ رنس دوسرے آور کا کھیل اس سے بک جاری ہے تمیم اقبال جو صرف ایک بانٹری اب تک لگا چکے ہیں اس بار سیدھے بلے کے ساتھ کھیلے ہیں بول سیدھے بولر ہی کے آتھوں میں جائے گی ڈوٹ ڈیلیوری کوئی رن نہیں تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کی ویڈیو کو بھی لائک کرتے جائیں اور کی چوتھی بول اس بار آپ اسٹم پر کھیلنا چاہتے تھے گیپ کھیلنے میں ناکام ہوئے اور ایک اور ڈوٹ ڈیلیوری کہ یہاں سا یہاں پر مسلسل پریشر بلڈ ہوتے ہوئے پکنا دیش کے لیے دو وکٹیں گرنے کے بعد کافی زیادہ سلو رفتار سے بلے بازی کرتے ہوئے اچھی فنڈنگ دیکھنے کو ملی تو انیس گندوں کا کھیل باقی ہے جہاں پر چومن نس چاہیے جیت کے لیے یقینی طور پر میچ ون سیڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے از بار آپ اسٹم پر گیپ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں سنگل ملے گا اور دوسرے کی بھی کال ہے اور یہاں پر اچھی رننگ دیکھنے کو ملی تو دو رن مکمل کریں گے اسی دو رن کے ساتھ آور کی سمافتی ساتھ دو آور کے بعد دو وکٹوں کے نقصان پر یامین یہاں پر بولنگ کروانے کے لیے آئے سامنا کریں گے محمد مطن جو اب تک صرف ایک گین کا سامنا کر چکے ہیں اپنا خانتہ کھلنے میں کامیاب آپ تک نہیں ہوئے اس بار اٹھا کے کھیلتی ہے ایکسٹرہ کور کے اوپر سے اور ون باؤنس پور پور اور اسی چارن کے ساتھ اسکور بڑھتا ہوا یارہ کہ یہاں سے واپسی ہو پائے گی یا نہیں تین امروں میں پچاس سے اوپر کے قریب رن چاہیے تھے کہ یہاں پر واپسی ہو پائے گی یا نہیں سترہ گیندوں پہ جائیں اٹھالیس رنس بار کھل لینڈ یار کا ڈیلیوری تھی جسے مکمل طور پر بیٹ ہوئے اور بول سیدھا کیپر کے گلاپس میں کوئی رن نہیں جو سولہ گیندوں پہ اٹھالیس رنس یہاں پر بڑے ہٹ لگانے ہوں گے اگر یہاں پر میچ میں واپسی کرنی ہے تو اس بار آف اسٹم پر کھیل دیا ہے اور چار رنس ملیں گے جیہاں پیچھے کوئی فیلڈر موجود نہیں اور اسی چار رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا پندرہ تو پندرہ گیندوں پہ چاہیے چوتاریس رنس لگ بگ یہ میچ ہاتھوں سے نکلتے ہوئے اس بار ایک سٹم پر کھیل دیا ہے اور چار رنس ملیں گے جیہاں تو ایک اور بھونٹری آتے ہوئے سور میں تو محمد مٹھن پانچ گیندوں پر بارہ رنس بنا چکے ہیں اور اب چودہ گیندوں پہ چاہیے چالیس رنس بگلہ دیش انیس دو وکٹروں کے نقصان پر اس بار آف اسٹم پر کھیلنا چاہتے تھے لیکن بول سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں ڈوٹ ڈیلیوری ہوگی کوئی رن نہیں ہے تو اور کے آخری بول کریں گے اسی کے ساتھ تیسری اور کی سمانتی اس بار فل لینڈر کا ڈیلیوری تھی مکمل طور پر بیٹوے اپیل ہوئی ہے اور پر ایمپائر نہ ٹاؤٹ کراڑ دیتے ہوئی ہے پر ایمپائر کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے یا نہیں ایمپائر کا فیصلہ صحیح ثابت ہے در کی طرف آتا ہوا بول تھا جسے لیگ اسٹر پر کھیلنا چاہتے تھے اور بیٹ سے نہیں کنیٹ کر پائے پیڑ پر لگی ہے اور یہاں پر تھرڈ ایمپائر کی طرف جاتے ہوئے فیصلہ اوریجنل ڈیسیجن ہے ناٹ آؤٹ یہاں پر آؤٹ دینا پڑے گا ایمپائر کو ایمپائر کال پر جاتے ہیں آؤٹ تو ناٹ آؤٹ دیتے ہوئے ایمپائر دو آور کا کھیل بھاگ کیے چالیس رنس چاہیے لگ بک ایک آور میں بیس رنس تو برانا اتنا آسان نہیں ہوگا تمیم اقبال بلے بازی کرتے ہوئے اس بار اٹھا کے کھیل دیا ایکسٹرہ کور کے اوپر سے اور ون باؤنس پر فور اسی چارن کے ساتھ ٹیم کا سکور بڑھتا ہوا کیس دو وکٹوں کے لقصان پہر ہے یارہ گندوں پر چاہیے چھتیس رنس کافی زبردست مقابلہ ہونے والا ہے آج یہاں پر بگلہ دیش اور اگوانستان کے بیچ لیکس ٹمبر اٹھا کے کھیلا ہے کیس کے اپیل ہوئی ہے لیکن بال جائے گی سیدھا قریبی معاملہ ہے چار ملے گا یہاں پر چھے چار رنس جی ہاں بلکل باؤنڈری لینڈ کے قریب گری تھی یہاں پر اور دوسرا جوکہ دوسری گیند پر دس گیندوں پر چاہیے آپ بتیس رنس ستائیس دو وکٹوں کے لقصان پر بنگلہ دیش اور دس گیندوں پر پندرہ رنس بنا کرتا ہم یہ بھالکرس پر موجود اس بار آپ اس طرح پر کھیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور چار رنس ملیں گے تین باؤنڈری ایک ساتھ لگاتے ہوئے امیم اقبال کیا یہاں پر یہاں سے واپسی کر پائیں گے یا نہیں تو کافی زبردست مقابلہ بغلہ دیش اور اگوانستان کے بیچ یہ پہلا مقابلہ ہے ونڈے سیریز کا تو نو کے دو پر چاہیے اب اٹھائیس رنس ان تین کے دو پر بھی بڑے ہٹ لگانے ہوں گے ایک سلپ کے ساتھ اور اپر کی چوتھی بول اس بار لیگس ٹمبر اٹھا کے کھیل دیا ہے کیج کے اپیل ہوئی ہے نیچے فیلڈر موجود ہے اور کیج تو یہاں پر کر لیا گیا ہے لیکن فیلڈر بونڈی لین کے باہر جاتے ہوئے چھے رنس ملیں گے اور اسی چھے رنس کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا سینٹیس اکتھا آٹھ کے اندر پر چاہیے اب بائیس رن اور اس بار آف سٹمبر کھیلنا چاہتے تھے مکمل طور پر بی ٹو ایف بول سیدھا کیپر کے گلپس میں ڈوٹ ڈیلیوری کوئی رن نہیں تو ساتھ گندوں پر چاہیے بائیس رن یہاں پر ایک بڑا ہل لگانا ہوگا اگر میچ میں آنا ہے تو ایک سلپ کے ساتھ اور کی آخری بول کریں گے اور ڈیفنسیو انداز میں کھیلہ محمد نبی یہاں پر بولنگ کروانے کے لیے آئے تو بڑے ہل لگانے ہوں گے ایک عبر میں چاہیے بائیس رنس آور کے پہلی بول اپیل ہوئی ہے اور آئی تک یہ آؤٹ ہوگا تو پانچ گندوں پر چاہیے بائیس رنس بڑے ہل لگانے ہوں گے جی ہاں محمد بیتھن آٹھ گندوں پر بارہ رنس بنا کر کرسپر موجود ہے اٹھا کے کھیل دیا اس بار اور ون باؤنس پر پور چار گندوں پر چاہیے اٹھارہ رنس سے تین چھکے لگانے ہوں گے اگر میج جیتنا ہے تو اور آب سنپر کھیل دیا اس گین کو چار رنس ملیں گے جی ہاں فل رن ابھی بھی گیم آن ہے میچ میں آ سکتے ہیں ابھی بھی تین گندوں پر چودہ رنس چاہیے یہاں پر دو چھکے لگانے ہوں گے ہر حال میں اگر میچ میں آنا ہے تو بار کی چوتھی بول اور اسی بول کے ساتھ لگ بک میچ ہو چکا ہے مکمل تو دو کے دو پر چودہ رنس چاہیے جیت کے لیے بار کیلنا چاہتے تھے لیکن مکمل طور پر بیٹ ہوئے بول سیدھا کیپر کے گلاس میں ڈوٹ ڈیلیوری کوئی رن نہیں ہوں اے جوا ہے اور اسی کے ساتھ دو رن مکمل کر لیے گئے ہیں اور تیسرے کی بھی کال ہے جی ہاں تو اسی تین رن کے ساتھ یہاں پر میچ ہو چکا ہے مکمل اور اگوانستانی میچ دس رن سے اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو ونڈے سیریز کا یہ پہلا مقابلہ جہاں پر مغلہ دیش اور اگوانستان کے بیٹ سے لگیا مغلہ دیش نے ٹاز جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اگوانستان نے ایک اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئی ہے اٹھاون رن سے بنائے تھے پانچ سور کا یہ میچ تھا جہاں پر دس رن سے میچ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو کافی زبردست مقابلہ رہا تو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن پر نازمی سے کلک کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے